نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ایٹوی پاکستان بائیڈن کا غیر ذمہ دارانہ بیان کولم نگار ہے ڈاکٹر مجاہد منصوری اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org پاکستانی قوم مملکت اور سیاست اپنی قومی زندگی میں جتنی غیر ذمہ دار غیر منظم اور بے پرواہ ہے اپنی ایٹمی شناخت میں اتنی ہی ذمہ دار اور چوکس ہے نہ ہوتی تو پاکستان اپنی مکمل بہرانی حیثیت کے ساتھ کبھی دنیا کی جانی وانی ایٹمی طاقت نہ بن سکتا حیران کو نمر یہ ہے کہ 75 سالہ پاکستانی قوم کا یہ پہلو اشنوں سے جاری ہماری قومی سیاست کی مکمل غفلت سے جاری و ساری دھمہ چوکڑی میں بھی مکمل محفوظ اور ارتقاء پذیر رہا اور ہے ہمارے ویل کنٹرولڈ ایٹمی پروگرام کی کالٹی اور بدلتے حالات میں اس کی وسط اور میار میں اضافہ ماں ڈیلیوری کی صلاحیت ہی بفضل خدا رب جلیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ترہ امتیاز ہے اس کا یہی خاصہ پاکستان کی سلامتی پر غیر منظم قوم کے مکمل متحد اور اٹل ہونے کا مذہر ہے یہ کسی بھی خطرے میں ہمارے قومی اتحاد کے فوری عمل میں ڈھل جانے والا یقین و امید ہے عالمی امن و سیاست کے اس حساس موضوع پر جملہ بیرونی اور اندرونی سٹیک ہولڈرز کو اس زندہ حقیقت اور حوالے کو دروس تجزیوں کے لیے سمجھنا از حد ضروری ہے کہ تمام تر سفارتی سیاسی اور اقتصادی دباؤ کے باوجود بھارتی سمائلنگ بدھا اٹمی تجربے 1974 کے بعد جب اسلام آباد نے آنے والے عشرے میں اپنے اٹمی قوت بننے کی صلاحیت تو حاصل کر لی لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھانے اور اسے اولین قومی ترجیح میں لانے سے قبل زیادہ دور میں جبکہ افغانستان سے سوویت قابض افواج کو باہر نکالنے کا پاک افغان جہاد بین الاقوامی تعاون اسلامی اور آزاد مقربی دنیا کے تعاون اور اشتراک سے جاری تھا تو پس منظر میں سمائلنگ بدھا کے مضموم ازائم بے نقاب ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کو اٹمی دور سے پاک رکھنے والا زون بنانے کی تجویز ایک نہیں دو تین مرتبہ ساری دنیا کو کھلے عام اور بھارت کو براہے راست پیش کی ہمارے سفارتی ابلاغ کا یہ اہم نقطہ تھا اور پاکستان کی اس پالیسی اور اپروچ کو زیاؤل حق اپنے انٹریویوز میڈیا اور متعلقہ فورمز پر حسبی ضرورت دہراتے رہے تاہم اس وقت بھی عالمی سیاست میں اپنے حلیفے اول بن جانے والے امریکہ کے جاری دباؤ کو اس وقت بھی ان اوے فیس کیا گیا اس دوران میں نے اپنے طویل صحافتی کریئر کے عملی سیاست کی مرحلے میں بطال نیوز ریپورٹر جتنے امریکی پیس ان سیکیورٹی سکولرز کے جو انٹریویوز کیے ان میں وہ پاکستان کے ایٹمی بم بنانے کی صلاحیت کو محدود ہونے کے باعث حطرناک قرار دیتے تھے ان کا یہ نقطہ بھی مشترکہ تھا کہ اگر پاکستان نے یہ صلاحیت حاصل کر بھی لی تو وہ اس کی دشمن پر ڈیلیوری کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکے گا پھر اسے سنبھالنا اور کنٹرول میں محفوظ رکھنے کے چیلنج پر بھی خدشات کا اظہار ہوتا تھا تاریخ یہ بنی کہ آج پاکستان متذکرہ خدشات اور چیلنجز سے نپڑتا ایک مکمل ذمہ دار اور دفاع کے حوالے سے اپنے حریف اول بھارت سے زیادہ کنٹرول اور میار کے حامل ایٹمی پروگرام کی حامل جوہری طاقت ہے جو مطلوبہ بین الاقوامی میار کے مطابق مصدقہ ہے اس کو متعلقہ عالمی ادارے کے تسلیم کرنے کے بعد اگر کوئی طاقت یا عالمی لیڈر غیر منظم اور خطرناک قرار دے تو یہ غلط انفرمیشن اور تجزیوں کا معاملہ ہے جیسا کہ امریکی صدر جارج بوش نے دوسری ٹرم مکمل ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس سے الودا ہونے پر بلاخر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ عراق پر حملہ غلط اطلاعات کی وجہ سے ہوا اسے تب تسلیم کیا جب عراق میں بدستور امریکی افواج موجود تھیں جو اب تک ہیں اور لاکھوں بے گناہ عراقی سردام رجیم پر وسیطر تباہی پھلانے والے ہتھیاروں کی خفیہ زخائر رکھنے کے شک پر اور پھر ان کے مسلسل جاری رہنے پر شہید ہو گئے یہ سب کچھ اقوام متحدہ کے انسپیکٹر کی انسپیکشن کے بعد عراق کو کلیر کرنے کے بعد ہوا اس پس منظر میں امریکی کانگریس کی میٹرم انتخابی مہم شروع ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان کہ پاکستان کا خطرناک ایٹمی پروگرام غیر منظم ہے امریکہ کا یہ بیان غلط اطلاعات اور تجزیے پر مبنی ہے لیکن کانگریس کے میٹرم الیکشن کی فنڈ ریزنگ تقریب کے موقع پر ان کا زیر بحث بیانیاں مکمل مانی خیز لیکن سفارتی ڈیزاسٹر ہے اس طرح کی اس پر جو فوری اور متفقہ قومی ردے عمل ہوا ہے وہ امریکہ کے پاکستان سے روایتی تعلقات کی بہالی اور اسے پھر سے اثر میں لانے کی غیر معمولی سفارتی کوششوں میں ابتدائی اور بڑی کامیابی کے بعد بڑا سفارتی فائر بیک ہے جو پاکستان کے جوان سالہ وزیر خارجہ کے منصب سنبھالتے ہیں پندرہ روزہ غیر معمولی اور غیر مثالی دورے کے بعد صدر بائیڈن کے بیان پر جو ردے عمل آیا ہے وہ جنوبی ایشیا میں نئے اور بڑے امریکی سفارتی حدف کی طرف سے آیا ہے اس پر یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ صدر بائیڈن سے غلطی ہو گئی جیسے کہ پاکستانی وزیر کا یہ بیان یا ردے عمل کہ بائیڈن کا یہ بیان گمراہ کون ہے فقط مکمل ملکی رائے آمہ کے جذبات کا نہیں قومی موقف کا عقاس ہے پاکستان میں حالیہ زمنی انتخابات میں ملک کے سب سے زیادہ مقبول بن جانے والے قومی لیڈر عمران خان کا یہ زومانی بیان اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سب سے محفوظ ہے اور امریکی صدر کا بیان ناکام ملکی خارجہ پالیسی کا ثبوت ہے واضح رہے کہ سابق وزیراعظم کی حیثیت میں اپنی مقصود سپروچ کی حامل خارجہ پالیسی کو پوری دنیا اور علاقائی لیڈرز پر بار بار واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے اب جنگوں کا نہیں صرف امن کی کوشش کا فریق بنے گا پاکستانی قومی رد عمل پر وائٹ ہاؤس آفیس کی بریفنگ میں یہ وضاحت تو کی گئی ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں امریکی صدر محفوظ پاکستان چاہتے ہیں لیکن پاکستانی قوم اپنے یقینی ملکی تحفظ کے لیے موجودہ شکل میں ایٹمی پروگرام کو ناگزیر جانتے ہیں اور یہ ان کا اٹل اور مکمل متفقہ موقف ہے یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کو حاصل کرنے سے پہلے کئی سال تک برے صغیر کو ایٹمی دور سے محفوظ رکھنے کے لیے سی ٹی بی ٹی کمپریہنسیو ٹیسٹ بین ٹریٹی کے دستخطی بننے کے لیے شدید امریکی دباؤ کا مقابلہ کرتے اسے بھارت کے بھی اسی حیثیت میں آنے سے مشروط کر دیا تھا امریکہ یہ شرط پوری نہ کرا سکا الٹا بھارت نے چار دھماکوں سے پاکستان کو پھر حراسہ کرنے کی جرت کی تو پھر اسلام آباد نے چاغی کا پہاڑ ہی پیلا نہیں کیا بلکہ موجودہ اور آنے والی بھارتی قیادتوں کے چہرے بھی زرد کر دیے امریکہ اپنے تجزیوں پر نظر سانی کریں اور بلاول ہماری سیاست میں جتنے بھی متنازہ وزیر خارجہ ہیں لیکن ان کی اس بیان پر واشنگٹن کا غور بنتا ہے کہ بیان پر حیرانی ہے سوال ہیں اور بھارت سے پوچھیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی